موسیقی 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 ہمارے بردانمندری موڈی جی نے کتنا کچھ کیا جو کروڑ لوگوں کو جو ہے جو ہے جو کروڑ لوگوں کو جو ہے جو ہے جو کروڑ لوگ کو مل رہا ہے جی ایسٹی لگائی ہے بزنس دیکھی آپ کانا پہت گیا نوٹ بندی کی نوٹ بندی کا جو فائدہ ہمارے دیش کو گوا ہے اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے مطلب سارے ریکارڈ ٹوڑ دیئے نوٹ بندی پورا کالا دنگ واپس آ گیا اور نوجوان بہت خوش ہے کب سے زیادہ خوش ہے اس دیش کا نوجوان مطلب آپ یہ سیریس بول رہے ہیں یا میری سمجھ بھی نہیں رہا کہ مطلبوں بول رہے ہیں اب جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ میں بول رہا ہوں میں بھی سمجھ رہا ہوں میری پبلک میری جتھا بھی سمجھ رہی ہے بہت اچھا بول رہے ہیں اگر وہ بتایا اچھا آپ نے بات کی دوسری کہ میرے محمودو بڑھنا رہے ہیں اگلیش یادب جی سے میرا تارروف بہت پہلے گا میں ان سے دوہزار چودہ میں ملا اور میں نے ان کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا جو انہوں نے اتر پردیش کے اندر آج کام کر دیا ہے وہ کام انہوں نے آنے والے پچاس سالوں تک کا کام کر دیا ہے آپ تبھی یو پی گئیں ڈلی ایک پاگر ایکس پرس آرے سے گئیں آپ چلیں ہمارے وہ ہندوستان کا سب سے اچھا ہائیوے بنا دیا ہے دو سال کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی بھی آج دو سال میرے خیال سے لگ بھگ یوگی کی گورنمنٹ کو وہ گئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا کام بھی ہوگی دو سال کے اندر وہ ہائیوے بنا ایشیا کا سب سے اچھا پارک جو ہے وہ لکنوں میں وہ اس پاچ سال کے ٹائم کے ہوگی نہ جانے کتنے لوگوں کو سماجوادی پینشن ملی ہاں پچ پن لاکھ لوگ سماجوادی پینشن ملتی ہے اور وہ بہت سکی اپنا ٹیمان کی ضرورتیں میں ان کے سارے کاموں سے بہت پرابابت ہوا اور میں نے تو انہیں اپنا ہی دوانی اس لیے میرے ماموں تو کومگریس میں ہیں لیکن میں ان کی بچار دھارہ سے بہت زیادہ پرابابت ہوں اور میں اپنے آنے والا جو مستقل ہے میں ان کے ساتھ کام کر کے اپنی جوانیاں کے ساتھ پرابابت ہوں ہمارا سماج برادی پینشن کے جو اکلے شہدت تھی ان سے چھوڑ کر آپ برادی کی چند چھڑنا چاہتے ہیں اور سماج سے غلط نہ چاہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں ہمارے دیش کے موجودہ حالات چل رہے ہیں جس میں کچھ طاقتیں جو ہیں وہ اپنی بولٹ کی راجنیتی کے لیے دھرم کا استعمال کر کے بولٹ پا رہے ہیں تو ساری طاقت ہوں ایک جو ٹھو کر ان کے خلاف اپنی آواز اٹھانا چاہیے جس میں نواندی ایس بھی راہل گھاندی جی کا ساتھ ہم سب کو دینا چاہیے اور اکھیلیج جی تو آنے والے نائم کے بہت بڑے لئے رہے ہیں اور میں بہت سنی کے ساتھ سب لوگا ساتھ دینا چاہیے جیسے آپ نے دھرم کی بات کی بلکو سچ کا سوکیان علی صاحب کیونکہ ایک وقت تھا جب کوئی دیوالی ہو اید ہو سب ملگر مناتے تھے آج وہ زہر سامپرتکتہ کے نام پہ بھول دیا ہے کہ ہماری جو ایک تقیب اس میں بڑی کمیرز آ رہی ہے اس کو مجھے ایک شیئر یاد آ گیا جو پہلے رکھا کرتے تھے کہ گیتہ کے گرانتوں کو بھولاتے کیوں ہو گیتہ کے گرانتوں کو بھولاتے کیوں ہو قرآن کو تاپوں میں سجاتے کیوں ہو جب ہم سب کا مسیح ایک ہے تو اسے مذہب کی سونی پر چاڑھاتی گئے سوکیان علی صاحب آپ کی یہ بات حد اچھی لگی اور جو پڑے لگے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارا ہندوستان پیچھے جا رہا ہے وہ صرف اسی لیے جا رہا ہے لیکن میں اس پر ایک بات جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس بات پر فق ہے میں مسلمان ہوں اور میرا مذہب مجھے اسے کہاتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ہوگا تو آپ کو کھانا کھانے کا کوئی حق نہیں ہے اور میرے مذہب میں یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ پڑوسی ہندو ہویا یا مسلم ابھی کچھ لوگوں نے آکے ہمارے دیش کو دورنے کی کوشش کی ہے جس میں ہم کو کامیات نہیں ہونے دیں گے اور ازا نوجوان میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کام میں وہ بھی ارسال میں سفیان صاحب سفیان صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا کہ دیش جو دھرتی جس کو ہم جیس سرزمی میں ہم رہ رہے ہیں وہ سرزمی نہ ہندو نہ مسلم نہ سیکھ نہ سیکھ ساہی کو دھرم نہیں دیکھتے دیشوں کے لئے کچھ کر گزرنے کی پہمنا پہمیشار چاہتی لوگوں میں ہونا چاہیے تاکہ انہوں ہیں مسلم ہیں ہمیں سب سے پہلے دیش کو دلنا چاہیے ہمارا دیش کہاں جاہاں ساہاں ساہاں چاہتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا کہ مدی پردیش میں سب سے زالہ ریمتی ہوتا ہے اس میں بڑی بات سنکر چھوٹی چھوٹی بچھی ہیں جن کی عمر پڑھنے لگنے کی ہوتی ہیں بوپ کو بھی نہیں بکشا اس پہ لئے کیا کڑا گنا ہونا چاہیے اور اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کی مجھان کریں یہ بہت ہی دکھت بات ہے ریٹ کی دکھتنا ہے اس میں ہمارا قدیش سب سے آگے جبکہ اگر آپ نے نفسٹوں اٹھا کے دیکھیں بی سٹی کا اس چیز کا انہوں نے مینچن نہیں کی بہت ڈیبلپمنٹ کی بات نہیں تھی سمارٹ سٹی بانانا چاہتے تھے اور بہت سی یہ تو اتنی دکھت گھٹنا ہے کہ ریٹ میں ہمارا قدیش ہے اس میں بہت سب سے سب کاروائی ہونا چاہیے رشاسن کو بہت ہی سٹرکلی اس چیز کا میسج دینا چاہیے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے آپ نکالو اگر آپ کا ڈی ایم وہاں پہ گھٹنا ہو رہی ہے اور ڈی ایم اور ایس ایس پی شہر پہ کچھ نہیں روک پا رہا ہے تو انہیں آپ فوراں نکال دیں رسمس کیجئے تب دیکھئے آپ سرکار چاہے تو دو منٹ میں ساری چیزیں روک سکتی ہیں لیکن یہ لوگ کیسے اپنے ہی ان لوگوں کو روک سکتے ہیں جو ان کے لئے ٹریکسن کے نائم پہ کام کرتے ہیں آج ذریب کے ساتھ ساتھ ایک ٹک اور خالفڑی جو جو دکھت گھٹنا ہے وہ موقع سے آج کسی بھی انسان کو پکڑ کے اسے مار دیا تھا ابھی میں تھوڑے دن پہلے اپنے ماں کے ساتھ مہاپڑ میں گیا تھا میں دس پندہ دن مہاپڑ میں گیا تھا میں دس پندہ دن مہاپڑ رہ کے آیا الگ الگ جگہوں سے پکڑ گیا دو لوگوں کو بہت ہی بری طرح سے پکڑ کے مارا ہے صرف اس لیے کہ ان کو یہ شک تھا کہ یہ گائے کا کچھ کام کرتے ہیں اتنی بہرے میں اسے مارا ہے کہ ایک آدمی تو وہیں اپنے اس میں اپنے ساسے روم نہیں اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ہسپیٹل میں پڑا ہوا ہے اس کی ڈاڑیاں نوچیں اور وہ بچارہ اس کی ویڈیو گلائیں وہ بول رہا ہے کہ مجھے پانی تو اس کو پانی لکھ نہیں دی یہ گھڑنائے ہو رہے ہیں لیکن یہ سب چیزوں کا تو زکر موڑی جی نے مینی فیسٹو میں کیا ہی نہیں صحیح کا مینی فیسٹو تو برکل الگ تھا وہ تو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے پرادان منتری ہیں نا اپنے آپ کو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا پرادان منتری ہے صحیح کیوں صوفیان صاحب چلیے آپ سے بہتر بہت اچھا لہا ہے لائی فیسٹو میں آمان ہے مجھے بھی آپ سے آپ کے چینل سے آج کے ٹائم پہ جو جو میڈیا جو جس طرح سے جس طرح لوگ ان کو مانیز کر لیتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے میرے شکریہ کبال میں لائی فیسٹو میرے بڑے بھائیں ہیں اور بہتی مندار اس چانل کو اور سارے لوگوں کو ملتے سے میں ادائی دینا چاہتا ہوں اور میرا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ لائی فیسٹو میں لائی فیسٹو میں لائی فیسٹو میں لائی فیسٹو میں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ترقی کریں اور سماج کے لئے جیسا کہ آپ کے دل بہیں گے سماج کے لئے اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعائیں بہت اچھی پرسے بھی نماز جائیں دیکھیں میں میں اتنی سے بات جانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کیسے انشاءاللہ کی لئے کوئی جب آپ کچھ سے بول رہا ہے کہ میں ترقی کروں تو میں ترقی کروں میں ترقی کروں یہ ہی میرے لئے ترقی ہے اور اس بات کو میں ترقی کروں میں خودی کو کروں میں خودیر سے پہلے کچھ ورہا جائیں تو دوستوں لائے جوگلی کے سٹورے میں ہمارے پیچھ سفیان علی صاحب نے بیاری بیاری سی باتیں کی کچھ مددرین سے مددو کر انشاءاللہ مجھے دعا کے برے میں باو بیمار پھرکی سکوڑ پر ایسے کئی سماس سیمیون کے ساتھ ہنپانی ماری سے آگی مچھا رہا ہے